اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد فراز تو آج کے اس ویڈیو میں ہمیں آپ کے لیے دنیا کے ٹاپ 5 بریجز کی لسٹ لے کر آیا ہوں جن بریجز کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ مزانے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 5 پر ہے ہیلکس بریج یہ بریج سنگاپور میں ہے اس کے لمبائی 281 میٹر ہے جسے 24 اپرل 2010 میں لوگوں کے لیے اوپن کر دیا گیا تھا یہ ایک کمال کے بریج ہے جس میں چار ڈیک بھی بنائے گئے ہیں ان ڈیک پر کھڑے ہو کر آپ پورے بریج کا ویو لے سکتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس امیزنگ بریج کو بنایا گیا جو مرینہ بھی سینڈ بیلڈنگ کی طرف جاتا ہے اس بریج میں پرفیکٹ LED لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے شام کے وقت اس بریج پر لائٹ شو بھی ہوتا ہے اس بریج کا لائٹ شو دیکھنے کے لیے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں یہ بریج سائیکلنگ اور سکیڈنگ اور پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اس پر اور کوئی گاڑیاں وغیرہ نہیں جا سکتی بریج کے ٹیک پر کھڑے ہو کر آپ بریج کا ویو تو لے ہی سکتے ہیں ساتھ ہی آپ بریج کے نیچے بہنے والی ندی کا بھی ویو لے سکتے ہیں نمبر فور پر ہے گیٹ شین ملینیم بریج یہ بریج انگلینڈ میں ہے جسے ٹائن ندی کے اوپر بنائے گیا ہے یہ بریج بھی بیدل چلنے والوں اور سائیکلنگ کے لیے بنائے گیا ہے لیکن یہ لاسٹ والے بریج سے بہت ہی الگ ہے یہ ایک ایسا بریج ہے جسے اٹھایا بھی جا سکتا ہے یا تو پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اس بریج کے نیچے ایک اور راستہ ہے جس کو اوپن کرنے کے لیے اس بریج کو اوپر کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اس بریج کے نیچے سے چھوٹی چھوٹی بورٹس نکل کر جاتی رہتی ہیں یہ بریج ایک سو چھوٹی میٹر نمبر ہے اور آٹھ میٹر چوڑا ہے اس بریج کے اوپر بہت سارے سٹنٹس بھی خود چکے ہیں اس میں سب سے فیمس بائک سٹنٹ تھا یہ بریج اٹھائیس جون دوہزار آٹھ میں بن کر تیار ہو گیا تھا اور ستائیس سپتمبر دوہزار آٹھ میں اس بریج کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا تو دوستو نمبر سری پر ہے روی بریج اس بریج کو بینڈنگ بریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بریج چینہ کے چینگ چینگ سٹی میں ہے جو کہ سو میٹر لمبا ہے اور ایک سو چالیس میٹر انچائی پر موجود ہے یہ ایک چینہ کا ایسا بریج ہے جس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی بریج میں تین بریج ہیں اس بریج میں اس کا ایک درمیان والا حصہ اوپر کی طرف جاتا ہے جبکہ سائیڈ والے دو حصہ نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں ان دونوں حصہ کو اپس میں جوننے کے لیے بیچ میں ایک چھوٹی سی گیلری کو بنایا گیا ہے جس کے نیچے ٹرانسپیرنٹ گلاس پینے کو لگایا گیا ہے یہ کوئی پلین بریج نہیں ہے جیسے کوئی نارمر بریج ہوتا ہے بلکہ اس میں سیڈیوں کو بنایا گیا ہے اس میں اوپر اور نیچے دونوں طرف جانے کے لیے سیڈیوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کو دوہزہ ستنہ میں بنانا سٹارٹ کیا گیا اور دوہزہ بیس میں بریج تیار ہو گیا جب یہ بریج بن کر مکمل ہوا اور اسے لوگوں کے لیے اوپن کیا گیا اور اس کے بعد ہی اس بریج کی فوٹوز اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہونے لگی نمبر ٹو پر ہے بامپو بریج یہ بریج سیور اور یونسون دو بڑے شہروں کو اپس میں ملاتا ہے یہ بریج ایک ٹور ڈیک بریج ہے جو ساؤتھ کوری کا پہلا ٹور ڈیک بریج ہے اس بریج کے دونوں طرف وارٹر جیٹ کو لگ گیا گیا ہے جو کہ نائٹ ویو میں ایک الگ ہی لک دیتے ہیں یہ وارٹر جیٹ میوزک اور لائٹننگ کے حساب سے چینج ہوتے رہتے ہیں دنیا کے سب سے لمبے فاؤنٹرن بریج کا ریکارڈ بھی اس کے نام ہے اس بریج کے لمبائی 1495 میٹر ہے اور اسے گیانہ جنوی 1980 میں بنانا سٹارٹ کیا گیا تھا اور جبکہ 25 جون 1983 میں یہ بریج کمپلیٹ ہو چکا تھا نمبر ون پر ہے گولڈن بریج یہ بریج ویتنا میں ہے یہ ایک ایسا بریج ہے جو لوگوں کو نیچر سے کنیکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ حیم کرتا ہے کیونکہ اس بریج کے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے بریج کو سپورٹ کرنے کے لیے پیلرز کو تو بنایا ہی گیا ہے اور اس کو اور سپورٹ دینے کے لیے دو ہاتھوں کو بھی بنایا گیا ہے ان ہاتھوں کے ڈیزائن کو دیکھ کر لوگ اس بریج کی طرف اور بھی زیادہ اٹریکٹ ہو کر چلے آتے ہیں یہ گولڈن بریج بھی سب سے پہلے انٹرنیٹ پر ہی وائرل ہوا تھا اس بریج کو ایک ڈیک بھی مانا چاہتا ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ سر سبز پہاڑوں کا ویو لے سکتے ہیں یہ بریج ایک سو پچاس میٹر لمبا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو ان سب میں سے کونسا بریج زیادہ شاندہ لگا نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ان بریجز میں سے کسی ایک پر فری ہونے کا موقع ملے تو آپ کس بریج پر جانب پسند کریں گے وہ بھی لازمی کومنٹ میں بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ